موسیقی ایک اور معایدہ آئی ایم ایف سے کریں گے جس میں کمو بچ سات سے آٹھ رب ڈالر پھر آئی ایم ایف سے لیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آگے کے چار پانچ سال بھی ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے میں کاسر ہوں گے ہم نہیں چھڑا پائیں گے آئی ایم ایف کے چنگل سے پاکستان نہیں نکل پائے گا تو ماس کیا یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے بات کریں گے مریم نواز سی ایم پنجاب آئی ٹی سٹی بنانے جا رہی ہیں الیکٹرک بائیک دینے جا رہی ہیں نوجوانوں کو بیس ہزار اس کی پرائز ہوگی پانچ ہزار کسٹ ہوگی تو بیس ہزار میں الیکٹرک بائیک یہ کیا ایسا نقدام ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے ان کو دو کیسز میں ریلیف مل گیا ہے اور آئی ایم ریلیف ملنے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی گوھر خان کا کہنا ہے کہ مزید بھی ریلیف ملے گا اور یہ سارے کیسز جھوٹ کا پلندہ ہے اور باری پی ٹی آئی سرکروہ کے جلد واپس آئیں گے ان کی جو مقصوص نشست ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے کہ وہ نشست ہمیں ملیں گی سنی اتحاد کانسل سے جو اختلافات کی خبریں چلی ان کی بھی انہوں نے تردید کی ہے کراچی سے لے کے وفاقی حسرت میں کیا اور اس پر بات کرنے کے لئے سٹیڈو میں صرف موجود ہیں آپ کراچی کی معروف شخصیت ہیں پاکسن تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سلیم سچوانی صاحب میں جوئن کے بہت شکریہ صاحب سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ سینئر جنرلس حسرت موجود ہیں آپ نے جی ٹی وی کے بیرو چیف ہے سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا سلیم سچوانی صاحب پہلے طرح چونکہ آپ پی ٹائی سے آپ کا تعلق ہے اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں آپ کے لئے بانی پی ٹائی توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں جو کہ اسلامواد کے دو تھانوں میں ان پر تھے ان میں ان کو ریلیف مل گیا ہے کہ ختم ہو گئے ہیں دو تو یہ ریلیف مل لے گا سلسلہ آپ سمجھیں کہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ ریلیف لوس کر رہے ہیں یہ بالکل غیر معنی اور غیر ضروری لگ یہ تو ان کو انصاف ملا اگر ہم کہیں نا تو یہ بھی انصاف کی توہین ہے اچھا یہ بھی نہ کہیں کہ انصاف ملا کیونکہ یہ ان کے پر ظلم ہوا ہے یہ مقدمات نہیں ہے یہ ان کے پر ظلم ہے جو دو سو جھوٹے مقدمات ان کے پر قائم کیے گئے ہیں یہ ظلم یہ زمرے میں آتے ہیں اور یہ ظلم جو ہے یہ اس کے اوپر جن توہین جنہوں نے مقدمات قائم گیا ان کو صدای ملنی چاہیے اگر ان کو انصاف بقول آپ پہ کہ ان کو ریلیف ریلیف سے کیا مدد کیا عدالت نے اس لیے پہ ٹھی کیونکہ لوگوں کو ریلیف دیتی کیونکہ عدالتیں انصاف کی لیو ہوتی اور انصاف کیا جنہوں نے غلط کیوں کو سزائیں دے جنہوں نے یہ دو مقدمات آپ پر ان کو انصاف دیا گیا اگر انصاف دیا گیا تو جو کہ مقدمات قائم کرنے ہوا لوگ کے پر مقدمات قائم کیے جا ہم کو جیلوں میں ڈالا جائے اور جن کے کہنے پہ انہوں نے مقدمات دیا گیا ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے یہ ہے انصاف یہ انصاف نہیں ہے ریلیف دیتی ہے ریلیف کیا کریں گے ہم لوگ بھی مانگنے کے ہم نے ریلیف چاہیے صاحب میں وہیں آ رہا تھا آپ نے کہا مقدمات درج کرنے والے اور کروانے والے بلکو ہنڈ پرسٹ مکنے والے کون ہیں جو ہیڈ مرن ہوتے ہیں جو ایسے چوز ہوتا ہے صاحب جو اپنے لوگیں بچانے کے لیے اوپر کے دباؤ کے تحت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے آئی جی ہیں ڈی آئی جی ہیں کسی کے بھی دباؤ کے تحت ہیں وہ آئی جی اور ڈی آئی جی جس نے دباؤ ڈالا سب کے اوپر مقدمات قائم ہونے چاہیے تو عدالتیں جیسے آپ نے کہا کیونکہ وہ افسران ہے اگر ان افسران نے کسی کے پریشر پر یہ کیا ہے تو وہ ایک چین ہے نا آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی ڈی آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی نے آئی جی کو بٹھانے والے بھی تو ہیں نا صاحب آپ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں جنہوں نے آئی جی کو بٹھایا جنہوں نے آئی جی کو پریشرائز کیا اور یہ صرف سسطم جو ہمارا ہے نا کہ آئی جی کو سیاسی لوگ بٹھاتے ہیں یہ سب تبدیل ہونا چاہیے آئی جی کسی کا پابند نہیں ہونا چاہیے آئی جی ایک آزاد اور خوب مقتار ہونا چاہیے اس کے اندر کی پویسی آزاد اور خوب مقتار ہونی چاہیے اس میں سی میکنیزم ہونا چاہیے کہ کوئی گلت کام نہ کر سکے اور اگر کوئی گلت کام کر رہا ہے تو اس کو پولیس والے کو اس کو سے دا بھی ملنی چاہیے اور اچھا کام کریں تو اس کو انام بھی ملنا چاہیے مگر سیاسی دباہ اُس دارے گرو پر نہیں ہونا چاہیے اس ساسی دباہو ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری پولیس اور ہمارے دیگر ماہی میں ظلم کرنے والوں کا حساب ہونا چاہیے اور نو مہی کے ظالموں کا حساب ہونا چاہیے جنہوں نے پچیس لوگوں کو شہید گیا جنہوں نے سو لوگوں کو بولیاں ہماری جنہوں نے عورتوں اور عورتوں اور دیگر خواتین کو بالوں سے گسیتا ان کو موبائلز میں پھیکا جنہوں نے سب موبائلز میں پھیکنے والے کون ہو رہے ہیں کون ہو رہے ہیں کس کے آرڈر پھیکیا انہوں نے پیچھے کس کا آرڈر تھا ان کے اوپر یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے انگلویشنر کمیشنر گائم ہونا چاہیے ظلم اور بربیت اور وہ شہدہ جنہوں نے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اتنی شہدہوں کے نام کے اوپر جو نے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو گسیتا جائے یہ ظلم یہ جو ظلم کیا گیا نے صرف ظلم کا حساب ہونا چاہیے قریب ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے صرف جب تک ایسی مثال نہیں بنے گی اس سب تک کوئی ملک آگے بھی نہیں جا سکتا ہے کی پی کے میں ایسی مثال بنائیں گے آپ لوگ صرف کی پی کے میں بننی چاہیے بالکل آگر کسی سے ظلم کیا ہے کسی نے غلط مقدمات کہیں گے تو ان کو سزا ملنی چاہیے ہندر پرسن بننی چاہیے نہیں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ بولے ہم کریں گے ہم بنائیں گے یہ مثال میں کی پی کے میں ریاش پیسی نہیں ہوں نہیں آپ کی حکومت تو ہے نا وہاں یہاں پہ میری حکومت ہو تو میں یہاں پہ حکومت سے مطالبہ کروں گا کیے کرو کیا پوزیشن ہے کس طریقے کا مقادمت کہیں وہ میرے علم میں نہیں آپ کے علم میں بھی غلط ہوا ہے غلط کرنے والوں کو اور کروانے والوں کو دونوں کو صدای ملنی چاہیے وہ چاہیے وہ کپکی میں ہو چاہیے وہ بلوچستان ہو چاہیے وہ پنجاب ہو چاہیے وہ سند ہو پاکستان تو ایک ہے نا سر ایک قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افراد لا پتہ ہو جائیں افراد غائب ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہو میں اس کو موضوع کمپلیٹ کرتا ہوں آپ بندہ ساپور صاحب کو کہیں ہمارے چینل کے توسط سے اس پروگراب کے توسط سے کہ کے پی کے میں بھی نو میں پہ اگر وہاں کوئی اس ستھانے میں کوئی ملتا ہے تو آپ ان افراد کو موطل کریں سب وہ آلیڈی کیے چکے ہیں کہ اس پر جو اوڈیشن کمیشن بنے گا کے پی کے میں وہ آلیڈی کیے چکے ہیں اس کے اوپر اور اس پر انشاءاللہ ہمیں جو امید ہیں اللہ کی رحمت سے ضرور کر رہے ہوگی اور جنہوں نے غلط کیا ان کو سزائے ملنی چاہیے غلط کرنے والوں کو بھی غلط کروانے والوں کو بھی اگرہ بیان کرنے والوں کو بھی اور دیگر جتنے بھی غلطکار ہیں ان سب کو سزائے ملنی چاہیے جو صحیح ہے وہ صحیح جو غلط ہے وہ غلط چاہو میرا ہو چاہو آپ کا ہو یا کسی کا ہو اور یہ زین میں رکھیں یا تو بولنے مسلمان ہیں یا تو بولنے مسلمان ہیں شاہ صاحب دو میں سے ایک دیس رہ سکتی ہے یا انساء ہے تو مسلمان ہے اور نام صاحب یہ تو مسلمان نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یا تو آپ کہہ دیں یہ حدیث شریف غلط ہے یا تو کہہ دیں کہ دیگر باتیں غلط ہیں حدیث شریف بلکل صحیح بلکل صحیح ہے تو بات ختم ہوگی چھیک ہے آگے آپ کا پر شاہ صاحب تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہاں قریب ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی بانی پی ٹی اے کے دو کیسے سٹوڑ پھوڑ کے مقدمات تھے پی ٹی اے کے رئیے جھوٹے مقدمات تھے بانی پر وہ کیس میں ان کو انصاف ملا ریلیف کا ورڈ میں یوز نہیں کرتا بلکل صحیح کہا سلیف زدانی صاحب نے ریلیف کیا ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے تو انصاف ان کو ملا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے پی ٹی اے کو اب آگے بھی انصاف ملے گا دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آج ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بات وعدے دور پر سامنے آئی ہے کہ کئی باتوں پر مشاورت کوئی نہیں ہے بانی سے جس میں زم ہونا جو ہی الیکشن کے معاملات ہوئے تھے حامد رضا علی پارٹی میں اور دوسری بات ایک اور تھی دو تین چیزیں کور کمیٹی میں رکھی رہی ہیں شیرف زل مراوط کا معاملہ بھی رکھا گیا تو میں کہتا ہوں کہ وکلہ ٹیم اگر صحیح کام کر رہے ہوتی تو معاملات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں تو اس پی ٹی اے میں بھی دو دھڑے میں آپ کو وہیں جا رہا ہوں دیکھو میری آنکھ دیکھ رہی جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ وکلہ اگر جو ہے وہ اپنی ایمینیشپ انجوائے کر رہے ہیں یا وہ اپنا صوبہ انجوائے کر رہے ہیں یا وہ پارلیمنٹ کی سیڈ کو انجوائے کر رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے سارے معاملات کو خوشحصل ہوئی سے لے کے چلتے ہیں تو آج کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ تمام چیزوں پر کچھ تعفضات ہوئے ہیں جو نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ ریلیف کی بات کرنا ہے تو اس ملک میں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سزا یافتہ لوگ جو ہیں وہ بار 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 حکومتی حصہ بنتے رہے اور اچھے عدوں پر آتے رہے اور جس میں میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کے سامنے مثال موجود ہے درداری صاحب کے بھی کیسہ بھی فائنل نہیں ہوں اس کا مطلب یہ کہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات تھے مقدمات کیوں ہوتے ہیں میں پہلے ادھر آ رہا ہوں کہ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جھوٹے مقدمات ہوتے کیوں ایک صاحب دوہزار کا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جید کی حکومت میں آتے ہیں اس کے بعد جب وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی جلسے کرتے ہیں وہ آنے کے بعد بھی جلسے کرتے ہیں اور وہ بابان کے دہل کہتے ہیں کھڑے ہو کہ میں ان کو رولاؤں گا میں ان کے پیٹوں میں ہٹ ڈال لوں گا تو وہ جو انتخامی کاروائی ایک شروع ہوتی ہے چلے وہ ہو سکتا ہے ملک کے بھلے کے لیے سوچ رہے ہو اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت کے ٹیم ملک کے بھلے کے لیے سوچ رہی ہو کہ کرت سیاست داروں سے پیسہ بھار نکالا جائے مانتا ہوں اس چیز کو تو وہ کام پورا نہیں ہوا اور وہ سارے لوگ جو ہیں بھار آگئے اور جو اندر لارہے تھے جو دعوے کر رہے تھے میں ان کو رولاؤں گا وہ اندر پہنچ گئے عجیب و غریب معاملات ہو گئے تو بات ساری ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر کچھ بھی ممکن ہے تو یہ بحث کرنا ہے کہ آج ان کو دو کیس میں ملا ہے کل دس کیس میں مل جائے گا یا نہیں ملے گا ہاں میں یہ سیدھی بات ایک جانتا ہوں کہ جس نے بھی شہدہ کی عروا کی توہین کی ہے جس نے بھی ملک کو نقصان پوچایا ملکی املاک کو نقصان پوچایا فوجی املاک کو نقصان پوچایا دسنی بات کو نقصان پوچایا وہ قابل ہے معافی نہیں ہے ان کا اگر کہیں کیس پڑے گا تو وہ بہت ہی خطرناک پڑے گا اس میں نجات نہیں ہے یہ بات ہے یہ بات بالکل تا ہے کیونکہ فوج ایک ارگنائز ادارہ ہے وہاں یہ کمپرومائز ہوتا نہیں ہے وہاں یہ کمپرومائز دیکھیں وہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے تو عوام عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام اپنے لیڈر سے اچھی بات تو اٹھا لیں جب وہ نیگٹیو ایکٹیویٹی کے لیے ان کو کہہ رہا ہے تو وہاں مجھیں جیسے اب یہ ایسا ہوئے توارک اعتجاج بہت الکا پڑا اس سے پہلے ایک اعتجاج کی قول تھی وہ الکی بڑی کل ہم حلیم عادل صاحب بلکتلف علاقوں کا دورہ کرتے نظر آئے بلکل آئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ غلط ٹائم پہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں آپ کو اگر اعتجاج کی کال بانی دے رہا ہے تو جو مقامی قیادت ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تمام رولز کو پورا کرے وہ پہلے جائے ڈی سی سے فرمیشن لے کے ہم فلا روڈ بلوک کر رہے ہیں ہم فلا روڈ سے گزریں گے اجازت نہیں مل رہی نا پی ٹی ایوانوں کو نہیں مل رہی تو بیٹھ جائے نا پھر کسی بنگلیا میں بیٹھ کے کوئی تو اجازت نہیں ملنا یہ کیا ہے یہ آئین خلاف آئین نہیں ہے دیکھیں کیا نشتر پارک پہ مظاہرہ نہیں ہو رہے مین روڈ کو چھوڑ کے اندر نہیں ہوتے کیا پریس کلب پہ مظاہرہ کرنا منع ہے وہاں اجازت کی ضرورت ہے چلے جائیں نا بات دیکھیں بات کرنے والا کام کرنے والا بجت نہیں کرتا پریس کلب پہنچ جائیں وہاں مظاہرہ ضروری اسی ایم ہاؤس کا روڈ بلوک کریں پریس کلب پہ اوپر سے جو گرفتاری ہوئی ہے پریس کلب پہ اوپر سے گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری ہوئی ہے اور بہت لوگوں کیوں ان کے دور میں بھی ہوئی ہے ان کے دور میں ہوئی ہے میڈیا پرسن کی ہوئی ہے محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا آپ مجھے پتائیں محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا محسن بیگ کے ساتھ ان کے دور میں کیا ہوا ان کے دور میں ہی محسن بیگ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ان کے دور میں ہی ایک چینل کو بند کیا گیا تھا ان کے دور میں ہی ایک چینل پر پابندی لگائی گئی تھی دیکھیں سیاسی لوگ کرتے ہیں اپنے مفاد کیلئے بہت کچھ کرتے ہیں ابھی اسرطور ہیں اندر ابھی آپ کے سامنے اسرطور اندر ہیں عمران ریاض اندر بیٹھا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیاسی لوگ جب آتے ہیں اپنے اپنے مفاد کا کام ضرور کرتے ہیں اگر کل ان کی سیاسی جماعت جو ہے ستوانی صاحب کی بام عروج پہ دوبارہ آتی ہے اللہ ان کو عزت بخش ڈیٹرائن کا بانی باہر آتے ہیں آپ کا کیا ہوگا تو یہ کیا یہ پالیس ہی چلائیں گے یہ نہیں چلائیں گے نا آپ بھی نہ کہیں ادھر ہو محسن بے کی در دیکھیں اگر اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو میں خود کہوں گا مجھے لے جاؤ آپ پہ پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے نا تو آپ سپوک پرسن ہیں نون لیک کے دیکھیں میں تو کسی سیاسی پارٹی کا سپوک پر بن نہیں سکتا پہلی بات پہی دوسری بات ہے کہ جس کی سیاسی انفلوینس ہوتی ہے نا وہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اصلی صحافی کا جو صحیح صحافی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آوارہ ہے اور وہ گھوم رہا ہے اور وہ صرف جو ہے وہ ریڈو اور اس پہ جا کے سافت کر رہا ہے بیکریوں پہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم فلور کے اوبر ہوتے اور بیٹھتے اور ہماری اگر کئی وابستی کی سیاسی ہوگی تو ہماری رپورٹ ضرور بنی رہی ہوگی اس کو کچھ شپاہ نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ سے بھی میرا کیا لینا دینا میری جان میرا پاکستان سے لینا دینا میں بات پاکستان کی کروں گا پاکستان کے دفاعی اداروں کی کروں گا پاکستان کے دفاعی اداروں کی کروں گا انہوں نے تو الزام اس وقت نواز شریف پہ لگایا تھا وہ چھوڑ گئے بعد میں شابہ شریف مریم نواز اور دیگر لوگ زرداری سمیر ان کے پیٹوں سے پیسے نکالنے کے لیے الزام لگایا وہ ثابت نہیں ہوا آج تک آج تک ایک کیس میں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونی فائنل ہوا اور جس کا ہوا فائنل وہ میڈیکل لیٹر دکھا کے پیجاز روزہ نکال جائے سالیف سچانیز آپ آئی ایم ایف سے مہدہ سب پہلے تو یہ بتائیں یہ جب ان کے پر سلائے ملنے کا وقت آیا تو اسی وقت رجیم چینک کیا گیا ہے میانے تو سلسلوں سے بچانے کے لیے رجیم چینک کیا گیا تھا اور آتیں کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے اپنے مقدمات آپ کو بڑی کروایاgeldن بائیس عرب سے اوپر مقدمات سے انہوں نے آپ کو بڑی زالان کروایا ڈاکٹر ڈزوان کو انہوں نے اپنے راستے سے ہڑایا اور وہ مقصود چپانزی کو انہوں نے اپنے راستے سے ہڑایا اور ارشید شریف کو انہوں نے اپنے راستے سے ہڑایا ان کی بات کہنے کےỡی کے لیے ہیں. انہوں نے جو ہے. ظلم اور ستم کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو باہد گیا. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ انسان کسی فقیر کا بچہ ہے یا کسی عمیل کا بچہ کوئی حکونہ ہے یا کوئی محکوم ہے. انسان کا مطلب صرف انسانوں نے qué жرےاف میں لکھی ہو الفاظ ہے ایک انسان کا قتل ہے تو آپ بتائیں انہوں نے کتنی انسانیت کی قتل کیا نو مائکو انہوں نے پچیس لوگ مار دیا اس کے علاوہ زلی شاہ اس کے علاوہ احمد شاہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کی لسٹے جو انہوں نے ظلم و ستم کر کے انہوں نے شہید کر دیا اور یہ ساڑے جو مخدمات کی جو بات ہو رہی ہے امران خام صاحب کے اوپر آپ بتائیں کس طرح کے مخدمات ہے مخدمات سمجھ میں آتا ہے آپ کی یہ بتائیں کہ امران خام صاحب نے مجھے چھوڑ دیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ امران خام صاحب نے پتھر مار کے کوئی بس کا شیشہ توڑا یا معنی شہم اور شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کا مخدمات قائم کرتے ہیں مل کیوں کیونکہ منٹلیٹی میں ظلم و ستم اور زیادتی لکھتے ہیں مطلب سیاسی ریڈر کے حکامات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ستم اور زیادتی لکھی ہوئے ان کی منٹلیٹی اس لیے آپ کے سامن دے میں توشہ خانے کا کیس کیا ہے ایک ملک پاکستان میں کس کو دمکی دے رہا ہے پہنی تو سوال یہ ہے کہ دمکی کس کو آئی ہے دمکی دینے والوں نے عمل کیسے کروایا ہے ان کے ایک سابقا ہے نمار کیسے کروایا ہے ستمہ عرب روپے الیکشن میں آئے دمکی دینے والوں نے دمکی دن کو ملی جن کے پیسے بہنوں نے ممالک میں پرائے جیسے جنرل باجو آگے بہنوں نے ممالک کو پیسے پرائے اس کو ڈر لگا اپنے پیسے دھگنے کیا اس کی وجہ سے جو کے ریچم چین کروایا اس کی وجہ سے وہ ریچم چین کر میں انوال ہوا اور امی کی سفیر اس دور میں سب سے ملتی فر رہتی ہے پوزیشن کے اس سے کون سے کانون اور کون سے حقے تیج ملتی فر رہی تھی اور کون ہوتے ہیں امریکی سفیر اور دیگر سفیر جو پاکستانی معاملات کے اندر میں انٹر فیر کر رہے اور یہ انٹر فیر کروا رہے اور یہ قبول کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے پیسے جو ہیں ان کے وقاؤنٹر میں پڑے ہیں وہ محکوم بنے ہیں اور آپ پتہ ہیں دوسرا کے انہوں نے جو رکھا ہے الکادر یونیسٹی کا اب پتہ ہیں اسلامی طرح کی یونیسٹی بن رہے گے تو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سو نوے ملین پانٹ وہ نے ایک سو نوے سپنگ کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کی لئے ان کو کوئی آن نہیں ہے پڑے ہوئے سپنگ کورٹ میں اور الزام لگ رہا ہے میں نے کہا کہ کوئی جسٹے گورن کر لیا ہم سر اس طرح کی زوجی مخدمات کر رہے گا بھائی فیاد علیہ صاحب جوہن کا پوچھے ہیں صرف اور صرف اور بغیر کسی اس کے بغیر کسی اس کے جو اس طریقے کے کیسی انہوں نے بنایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیسیجن دیکھ ایک اتنی سال کی سزایاں سنائے یہ وہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا بدنما ترین داگ ہے پاکستان کی تاریخ کے نہیں یہ فیصلے دنیا کی تاریخ کے بدترین اور بدنما داگ ہے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو دنیا کی تاریخ کے بدنما داگ یہ فیصلے آپ کے سامنے واضح طور پر کھڑے ہوں گے سر جس ملک کے اندر ادارتوں کا یہ حال کر دیا جائے گا جس ملک کے اندر میں ادارت دباؤ قبول کریں گی تو اس ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہو رہے ہیں سر آج ملک کے تمام ادارے بکڑ رہے ہیں پروفٹ کے اندر جا رہی تھی آج وہ بگنے میں جا رہی ہے نقصان میں ہو کے آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں خوش ہیں آپ سر آئی ایم ایف سے پیسے آنے کیسے خوش ہو سکتے ہیں چار سال کے لیے سالے تین سال میں سالے تین سال کے دور میں جب آئی ایم ایف سے کے چنگل سے آزاد ہونے کا وقت آیا جب ہم چالیس پرسنٹ رشیہ سے تیل لے کے ہم اپنے آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کرنے کی پوزیشن میں آراد ہے انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ میں جو نے رجیم چھینک کیا انہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ قدم کی اب آپ بتائیں اس کو آپ کس طرح کیسے کہیں گے کہ آئی ایم ایف پیسے دیری اس کو خوش آم دید کے اس کو کس طرح خوش آم دید کے آئی ایم ایف تو ہمارا جو ہے وہ آقا بنا ہوا ہے جو کبھی کہتا کہ یہ بیشری مہنگی کرو کبھی کہتا کہ آئی ایم ایف کے دماغ نہیں ہے یا لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے کہ بیشری اور گیس آم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں سر جو آلیڈی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں آپ ایک مسدود کو دیکھ لیں پیٹرول کی مد کے اندر میں کھانے کے تیل کی مد میں اندر میں ماچیز کی ہنبیا کے اندر میں کون کون سی مد میں سال کے اندر کم اس کم بھی بیس پچیز ہزار کا معمولی مسدود میں ہمارا ٹیکس دے رہا ہوتا اور جواب ان اس کو کیا مل رہا ہوتا جواب ان اس کو رسوائی جواب ان اس کو رسوائی مل رہی ہوتی نا اور کیا ہوتا ہے تھیلے کے راشن کے بیگ بانٹ بانٹ کے ہم کو بیزت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فوٹو کھنچوا ابھی تمہارا کو بیگ مل رہے صحیح 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 سے جو ہے طریقے کار جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے عمام پر ظلم و ستم بند ہونا چاہیے یہاں تو بول لو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ختم ہو چکا ہے یہ اس کا کوئی اور نام رکھ لو چار سال کے اس کو اسلامی جبریہ اس کے نام کے ساتھ نہ ہٹا دیا جائے دوبارہ معیدہ چار سال کے لیے کرنے کے لیے بھی تگو دو کی جا رہی ہے کہ ساتھ سے آٹھ عرب کا دوبارہ معیدہ کیا جائے جس کی مدد ہوگی چار ساتھ سر ہماری جو مادنیات ہیں اس کی اکانٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہے اس کے کہاں جاتے ہیں یہ پیسے کون کون اس میں گھا رہے ہیں اس کی اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے ہمیں کر دوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھارہ پوائنٹ ٹری عرب ڈالر کی جو مراتیں دی جارہی ہیں اور شروفہ کو وہ مراتیں ختم کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے ایٹین پوائنٹ ٹری عرب ڈالر کی مراتیں دی جارہی ہیں اور چھتھے عرب ڈالر کے آئین عرب کے منتیں دی جارہی ہیں اور وہ آئین ایم ایتر ان کے اوپر پولے گا یہ ٹکڑا بورٹ ہے اس پر آخر تان پر چلے گا سر compass بbacks، کب تک عبام کو مار ہو گے آج ثừngc کے اندر ڈبلیوی ایچو کی ریپورٹ ہے والت لایزیسین کی ریپورٹ ہے کہ چالیس سے لے کے پچاس پرسن بچے زینی اور جسمانی طور پر کمزور پیدا ہو رہے ہیں زینی اور جسمانی طور پر چالیس سے پچاس پرسن بچے سر یہ ڈبلیوی ایچو کی ریپورٹ ہے آپ باتے جس سوب ملک شجس ملک کے سوبے کا یہ حال ہو اور وہ کر وہ سوبے کے vanished کہہ رہے ہو کہ م dentist پاکستان کو کیا کیا بنا دی ہے ہم نے اس سے مصوبے کو تو ڈوب مرنے چاہیے ڈوب مرنے کا وقام ان حکرانوں کے لیے ان کو کیا مرنے نہیں ہے وہ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا نہیں دینا ہے تو پھر پناہ پھر جائے گی لکھ پتا جائے گا جب جواب دینے کا ٹائم آئے گا تو وقت تو یوں گلتا ہے سر انسان آیا اور جانا بھی ہے ٹھیک ہے نیکس سٹوری پہ آتے ہیں سر خواجہ آسف نے بڑی ایک خطرناک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی صرف پناہ گائیں تھی ٹی ٹی پی بڑے حملے کرتی تھی اور پھر افغانستان سے انخلاہ ہوا بڑے معاملات ہوئے سابق جنرل کمر جاہد باجوا جنرل فیض اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں طلب کیا تھا ہے جو بالکل ایک سی پی بھی فائل ہوئی ہے اس سلسلے میں اور اس وقت ہی بات میں پیش ہوں گے مجھے نہیں پارلیمنٹ کے آگے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا یہ 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 سننے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی تھی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں تو آپ تو نولی کر رہی ہے تو حکومت وقت کر رہی ہے وہ وجہ بھی ہے وہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب آپ لکھ لیں اس بات کو میری طرف سے کہ یہ نہیں ہونا ہے یہ وجہ بھی ہے وہ کہہ رہے تو لکھ لیں اس بات کو کہ یہ ہونا ہی ہے آپ سے جواب دو ایک کے چیئرمنٹ کے رہے سے تو ہو ہو جاتا شاید اب نہیں ہوگا اس وقت ہو جاتا لیکن ابھی یہ بڑا سنسیٹیو پوائنٹ ہے کہ تھوڑے ہمارے صورتحال کشیرہ ہے بارڈر بھی افکانستان کے حوالے سے تو عاصف صاحب نے جو بیان دی ہے جس کا آپ ریفرنس کر رہے ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں پر واقعی توجہ دی جا اور ان کو سنسیٹیو لی دیکھنا پڑے گا اور اگر ایسے کوئی ایویڈیس مجھتے ہیں ماضی نے ایسا نہیں رہا ہے اکاؤنٹبلیٹی ہوگی پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ ان طاقتور شخصیات کو بڑھائیں دیکھیں جہاں تک جہاں تک باجوا اور فیس آپ کے اب بات کر رہے ہیں ہاں میں واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ اکاؤنٹبلیٹی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کی ہو وہ اکاؤنٹبلیٹی ان کی آرمی کی اپنی جو ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ چل چکی شروع ہو چکی چل رہی ہے بلکہ ابھی بھی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی وہ ان کا معاملہ ہے سنیں سنیں ان کا انٹرنل نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کتنا ہی رینک کا بندہ ہو اگر وہ غلط اس پہ ہے تو وہ اعتصاب کا عمل سے گزرے گا اگر اس کو بلانے کی سیاسی بات کی جا رہی ہے تو وہ سیاسی بات ہے اور سیاسی ہی رہے گی یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں ٹھیکے نہیں ہیں یہ نہیں ہے یہ سیاسی بات ہے اور یہ سیاسی بات ہی رہے گی دوسری بات جو افغانستان سے آپ نے مداخلت کی بات کی کے حوالے سے کی جس پہ انہوں نے بیان کو اپنے آگے بڑھایا ہے دہشتگردی کا انصر جو ہے وہ یقینی طور پر شامل ہے دیکھیں امریکہ کی مداخلت کم ہوئی امریکہ کے پیروکاری وہ تھے جو بات میں سائفر لے رہا کہ امریکہ کے اگرز بول رہے ہیں انہوں نے تو سارے کام امریکہ کے بالکل این مطابق کیے تھے آپ کا سی پیک رکوا دیا تھا سی پیک کے اس کان کھڑا ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور پر بتائیے مجھے انتہائی اہم پروجیکٹ ہے آپ کے پاکستان کی ترقی کے لیے سی پیک کا وہ کہاں کھڑا ہوا تھا اس وقت اور امریکہ خلاف ہے سی پیک کے سب کو بتا ہوگا تو پھر امریکہ خلاف ہے تو پھر امران خان امریکہ کو ہی للکارتا تھا اب اب یہی تو بات ہے نا دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں امریکہ کے خلاف ہی اسلاموفوبیا پر بات کرتا تھا میں آپ کو ادھر ہی لے کے آ رہا ہوں ساجد کہ اگر میں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں اور آپ کا ہی میں کارندہ ہوں تو میں آپ کے خلاف بولوں گا نہیں تو لوگ سیرا سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کا کارندہ ہوں اچھا اس کا مطلب یہ ایک یہ ایک سیاست ہے یہ کھلا تضاد ہے اس کے اندر کھلا تضاد ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں کہ ان کے دور میں امریکہ کی خوشیوں کے سارے انتظامات ہوں سارے انتظامات نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد سائفر بھی ہے اب ڈانللو کو بھی بلایا جا رہا ہے جن کی ڈیمنڈ پی ڈی آئی کے جیرمن کر رہے تھے اب ان کو بھی بلایا جا رہا ہے بات یہ کوئی بھی حکومت آ جائے وہ سب کو لے کے ہی چلے گی الگ ہو کے نہیں جل سکتی لیکن سی پیک کے معاملے میں میں شکوا کروں گا اور میں افسوس کروں گا کہ یہ پروجیکٹ پیس ہٹر اب روپے دھس جانے کے باوجود رکارات اس میں صرف اور صرف اس دور حکومت کا آتے تین سال آٹھ ماہ کے ایک تو مقرہ یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے بے شرموں کی طرح گھرے رکے جھوٹ بول لے ہوتے ہیں سی پیک آتھارٹی جو قائم تھی وہ سی پیک آتھارٹی ختم کرنے والے کون ہیں کہ خان صاحبی دور نے ختم ہوئی سی پیک آتھارٹی ہو سی پیک کے مد میں آنے والے سولہ عرب ڈالر جو قائب ہو گئے وہ کیا خان صاحبی دور میں قائب ہوئے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کیا کرو یار بھائی خدا کی مد میں جو ایجیمنٹ ہوئے وہ عوام کے سامنے لائے جا تو سی پیک کی مد میں کتنی 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 کتنا پاکستان سے پاکستان کا پروجیکٹ ہو پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے عوام کے سامنے رکھتے عوام کو استعمال کیا تم لوگوں نے استعمال کر کے حکومت منائی تم لوگوں نے بیوقوع بنایا عوام کو اور تین سال آٹھ میں ہی نکا دیا یار نہیں آپ جملے لاتا کر رہے ہیں یہ جملے لاتا کر رہے ہیں یہ جملے لاتا کر رہے ہیں یہ کہ عزت نصف عملہ کر رہے ہیں میں ان پہ جو ہے تک عزت فائل کر دوں پاکستانی عوام کو لٹے کے لئے راکستان عوام جائے ریاستان کون ہوتی ہے ماں ہوتی ہے کونسی ماں ہوتی ہے سر جو بچوں کو سارا دیں ٹلڈے مارے ایسی ماں ہوتی ہے جو بچوں کو پایل رکھے تعلیم دے اس کو نکھا رہے اس کو آگے بڑا ہے اس کو اچھی تربیت دے یہ تو اس طرح ہی نہیں ہے سر عوام کے سامنے اگریمنٹ لائے جائے اس کینہ پاکستان کے مفادات کو بیچا گیا ہے جب پاکستان کے مفادات کو بیچنے والے لوگ مسلط ہوں تو وہ ریاست کے لوگ نہیں بولے جاتے وہ کرپ لوگ بولے جاتے ہیں سر وہ کرپ لوگ بولے جاتے ہیں اور سین پہ کتاوٹی بند کرنے والے ختم کرنے والے وہ سین پہ کیونکہ ہمدرد ہیں یا ہمدرد ہیں کیا دو ڈائی سال سے جو یہ کام تیسر افتاری سے وہاں پہ چل رہا ہے سین پہ کپتاوٹی ختم کر کے کام کو ڈکمنٹ بلتوں انہوں نے کیا ہوا بندوں نے کیا ہوا اور اسے ہمارے لگا رہے پیلی اے کو کمبر جاوید باجوا صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے سر کمبر جاوید باجوا صاحب ہو یا جنرل آسل مونیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور جو بھی ہے کوئی بھی یہ کہے کہ ہمارے ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے انٹرنل معاملہ کسی ہی چیز کا نہیں ہے انٹرنل معاملہ کسی بھی چیز ہے پاکستانی عوام کا معاملہ ہے ہر معاملہ پاکستانی عوام کا معاملہ ہے پاکستان فوج کا فوج پاکستان پاکستانی عوام کی فوج ہے وہ پاکستان کی عزتوں کو پامالی کے لیے نہیں اور پاکستانی قوم کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اور وہ روزانہ شہادتیں دی جائے ہیں ہمارے ہمارے روزانہ شہدت دے رہے ہیں اور دیشتگردی کا شگاہد ہو رہے ہیں تو یہ دیشتگردی پیدا کرنے والوں کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے سرودوں کے اوپر جو بار لگائی گئی تھی وہ بار کاٹنے والوں پر کاروائی کیوں نہیں کیے کیوں ان کو اتنی آزادی کی گئی سرودوں کے پار سے ڈرگ آ رہی ہے اور پاکستان کے اندر میں کھلے ہیں فروغ دوڑی ہے کیوں سر آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے یہ کس کا کام ہے وہاں پہ کون ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں وہاں سے دیشتگردی اندر آیا تو وہاں پہ سکتی کی جائے وہاں پہ بار جنہوں نے ٹوڑی تھی وہاں پہ دوبارہ تعمیر کی جائے اور ہاں سے بلوک کیے جائے جائے وہ کہ وہاں سے نہ دیشتگرد آ سکے اور نہ یہاں وہاں سے مافیا ڈرگ ڈرگ آ سکے وہ کھلے ہم پاکستانی اسکولوں میں کالجوں میں ایک منشات کی اڈے بنا دیئے گئے انہوں نے پاکستانی قوم کو بھربادی کی طرف لے جا رہے ہیں گھاؤں میں شہروں میں گھاؤں کے انتراب دائیں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے ڈبلی ایچو کی رپورٹ والدہ ہیٹ آگریزیشن کی رپورٹ چالی سے پچاس پرسن بچے جو ذہنی طور پر معذور پیدا ہو رہے ہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور پیدا ہو رہے ہیں یہ کیا ہے کہ اس حکومت کو ماننا چاہیے کہ ہم کہیں گے کہ یہ حکومت جب بیس ساتھ سے حکومت کر رہی ہے کہ وہ اس کو لائے گے کہ اس کو یہاں پہ حکومت ہونا چاہیے عوام کو بائیو میٹنگ نہ دینا عوام کو طاقت کا سرمششمہ نہ بنانے کی وجہ سے عوام کو طاقت کا سرمششمہ بنائے جائے کل گھائے ہوگے کتنا طاقتور بیان ہے کہ باجوا صاحب آئیں سر وہ خالی بیان نہیں دیتے ہیں وہ خالی بیان نہیں دیتے ہیں باجوا میرے کو بچاؤ میں ہار رہا ہوں اور جب تک یہ مضاقلتیں ختم نہیں ہوں گی تاکت اور حلوقوں کی اسلیبیشن کی مضاقلتیں بیرونی اسلیبیشن کی مدد سے جو یہ ملک میں تماشے بنائے ہوئے ظلموسطن اور بربر جو انہوں نے لگائے ہوئے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ملک آگے نہیں جا سکتا یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے ملک دشمنی ہو رہی ہے اور جب تک یہ ملک دشمنی ہوتی رہے گی آپ دیکھیں کتے کیپٹنز دوگرہ جو ہیں وہ جاب سے جابلیس کیے ہیں کیوں عوام کو نہیں بتایا جائے کیوں ان کس جرم میں نکالے گئے یا کس جرم کس وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگیا دیشتگرد بنانے والے بھی اور دیشتگردی کنے والے بھی دونوں مجرم ہیں دونوں کو سزایاں ملنی چاہیے دیشتگردی کی پیداوار ملک میں معاشی عدم استقام پیش کے ذمہ دار ہے بہت بڑی ذمہ داری آگیا آپ کا پوائنٹ شاہ صاحب ہم زرادت عمیری مستگو پہ آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ پسی ایم پنجاب پہلی تو خاتون سی ایم پہلی بار اور پھر وہ جو اقدام کر رہی ہیں آئیٹی سی ٹی بنانے جا رہی ہیں بیس رزار روپے میں الیکٹرک بائیک دے رہی ہیں نوجوانوں کو کیا بدلتا پاکستان نظر آ رہا ہے آپ کو ساجد بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے تو میں آپ کو یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ یوت پاکستان کی جو کہ بڑی تعداد میں موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ یوت آپ کے کنٹری کے اندر ہے پرسنٹیج سیکسٹی فور کے قریب ہیں اور یوت جو اس وقت شکار ہو گئی تھی جس معاملات میں ذہنی خلفشار کا اس کو سمالنے کے لیے سیاسی حدکندے یہ بڑے بہترین ہیں یہ سیاسی کھیل ہے آپ کو میں بتاؤں یہاں کہ اگر یوت کو سہولتیں ملیں گی تو یوت سوچائے گی واپس آئے گی کسی کا بات کو سننا پسند کرے گی ورنہ آج کے دور میں یوت اب اس قابل رہو گئی ہے کہ صرف موبائل کی حد تک جو ہے نا وہ چل رہے گی اس کو نہیں انٹریسیس سے کون حکومت میں آ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اب یہ ایک بڑا کام ہے کہ یوت کو کیسے راغب کیا جائے تو اس میں یہ الیکٹرک بائیک ہو گئی یا لیپ ٹاپس کے معاملات ہو گئے یا آئی ٹی کا شعبہ ہو گیا یا وائ فائی کا جو انہوں نے سکیم رکھی ہے یہ اعلان ہے یا ملیں گے بھی دیکھیں اگر ان کو نون لیگ کی جگہ بنانی ہے یوت کے اندر تو یہ سارے کام انہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ پی ٹی آئی تو جو ہے نا وہ دھرنوں مجروں اور اس سے جو ہے انہوں نے کافی حد تک کور کر لیا تھا معاملات کو اور بڑے بیمانے پہ جو ہے وہ یوت ہماری جو ہے اس طرف راغب ہو گئی اور پھر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ انہوں نے کہیں پہ بھی ستیائی سے ساتھ نہیں دیا کہ یوت کو پوزیٹیولی کچھ سمجھایا جائے جس کی وجہ سے بڑے نقصانات تو اب اگر مریم بی بھی سیاسی اتکنڈا استعمال کر کے یوت کو کہیں لے کے آ رہی ہیں تو وہ اپنا سیاسی کام کر رہی ہیں وہ اپنا سیاسی معاملہ آگے بڑھا رہی ہیں وہ کیوں یوت کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا تعلیم بالغان کا وہ اسکول کھولا ہے نہیں کھولا نا میرے بھائی وہ کوئی خواتین کا اسٹریٹیوٹ لگا دی ہے انہوں نے کہ یہاں بیٹھ کے سلائی مشین میں ہم دے رہی ہوں یہاں بیٹھ کے جو ساری بیوائیں بے روزگار عورتیں وہ کام کریں جب یہ حکومت اپنا ٹین اوئر آئینی مدہ پورا کر کے جائے گی بظاہر پی ٹی اے والے کے ارم اس کو نہیں کرنے دیں گے اگر یہ آئینی مدہ پورا کر کے جاتی ہے تو آج کا پاکستان اور پانچ سال بعد کا پاکستان کوئی فرق ہوگا یہ کچھ کام کر جائیں گے جس طرح اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لائے ہیں وہ اب کام کروائیں گے دیکھیں ہر دور میں یہ ہی کہا جاتا ہے عمران خان کے لیے بھی یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ جو لائے ہیں وہ یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور میں بھی پاکستان ہوں تو وہی پاکستانے کا نارال چل رہا تھا آج بھی وہی کچھ سننے میں آ رہا ہے وہی کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ سیلیکٹڈ تھے یہ سیلیکٹڈ ہو گئے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں فون کال پہ میں آگے بڑھا تھا فون کال جب ہم کرتے ہیں پاکستان میں تو آج کل وہاں پہ ایک ہدایت دی جاتی ہے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کیا والے یہ نوبت آگئی یہ نوبت کیوں آئی بتایا یہ نوبت صرف اسیلی آئی ہے بتایا جارہا ہے یہ قابل جرم یہ ہے جرم یہ ہے یہ قابل جرم اور یہ غیر قانونی عمل ہے باقاعدہ جو چھوٹ کو پھیلائے جاتا ہے اور جھوٹ کی جو ہے وہ باقاعدہ پیچھے سے سپورٹ دی جاتی ہے اس جھوٹ کو تصدیق کرنے کے لیے ٹیک کرنے کے لیے ہاشٹیک کرنے کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں یہ پر ایک سسٹم ہے آئی ٹی کا جو سیاسی لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل یہ زور کے اندر سب جگہ ہو رہا ہے انڈیا میں بھی ہو رہا ہے موڈی کو لانے کے لیے کون سے سوشل میڈیا اقدامات نہیں کیا جا رہے یہ ہمیں چھوٹا ہوا نہیں ہم سے وہ بات یہ ہے کہ اب جو ملک کی آپ بات کر رہے ہیں ملک ہمارے سوکر دی جگہ کھڑا ہے ہمیں باہر نکلنے کے لیے دس سال بھی کم ہے ساجد دس سال بھی کم ہے آپ تو ایک ٹینئور کی بات کر رہے ہیں نا دس سال بھی کم ہے کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف کے اگلے چار سال کا ماملہ پلائن ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتدریج ہی نکل سکتا ہے ایک دم سے باہر نہیں آئے گا دیکھیں کڑزوں کے تخمینے کو آپ اگر چیک کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کامرس جو ہے صافت کے اندر ایک فیلڈ ہوتی ہے کامرس رپورٹر جس کو انجام دے رہا ہوتا ہے ایک بیٹ کہلاتی کامرس کی تو کامرس ایک بڑا عجیب و غریب اُلجھا ہوا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر بڑا عبور حاصل ہو جس کو وہ بات کریں میرے جیسے نابلد کو اس پر بات نہیں کرنی لیکن اگر اکنومیکل کرائسس کو میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانچ سال کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پانچ سال بہت کم ہے اکنومیکل کرائسس سے نکلنے کے لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹرابل ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن مکمل جو ہے وہ دس سال بھی مجھے کم نظر آتے ہیں سارے معاملے سے نکلنے کے لیے ٹھیک ہے سر میں اب آپ کے پاس ہوں گا سلیف سچوانی صاحب یہ جو سلسلہ چلا ہے عوام کو ریلیف دینے کا حکومت کے رئیے ہم بائیکیں بھی دیں گے راشن بھی دیں گے لیپ ٹاپ بھی دیں گے سب کچھ دیں گے گراؤنڈ پہ عوام میں گوربت ختم کریں گے آسان ہے لیکن عوام کو سستی بجلی نہیں دیں گے عوام کو سستی گیس نہیں دیں گے عوام کو روزگار نہیں دیں گے عوام کو بھیک دیں گے عوام کی معیشت کو محضور نہیں کریں گے وہ اپنی قوت خرید سے جا کے خود خرید کریں جب تک آپ عوام کی معیشت کو بہتری کے اکامات نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے اس وقت آپ دیکھیں اگر بائیکیں دے رہی ہیں تو آپ دیکھئے گا اس میں کس طریقے سے دی جاتی ہے آپ اس کو پورا مطالعہ کر لی جئے گا جنہوں نے الیکشن کے اندر کام کیا صرف اس وقت تک دیے جائیں گے آپ کو بتا ہے بلا امتیاز کوئی کام نہیں ہوگا اس بات کو اب لکھ لیں آگے والا وقت ثابت نہیں کرے گا اور یہ پچاس ایک ڈاپ روپے کی بائک ہے ٹھیک ہے ملنی چاہیے نوچوانوں کو حق ہے انہی کے پیسوں سے آئے گی انہی کے پیسوں سے آئے گی کوئی احسان نہیں کرے گی انہی نوچوانوں کو پیسے جو کل پیٹرول خرید کیا ویجلی یوز کریں گے چارج کرنے کے لئے ان کو ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے جو ٹیکس سے پیسے وہ بیرونہ ملک منتقل بھی ہو رہے ہوں گے نوچوانوں کا پیسہ نوچوانوں کو مل رہا تو آج سے یہ نہیں ہے کہ نوچوانوں کو قائل کر لیں گی کونک کی محشت کے لئے کچھ کام کیا کونک کو قائل کرنا ہے کونک کو قائل کرنا ہے پاکستان کے اندر موجود جو مادنیات ہیں پاکستان کے اندر موجود جو وسائل ہیں ان کو نکالیں باہر ایٹمی بزلی بنائیں ایٹمی بزلی عوام کو سرسی بزلی دیں گیس کریں اور ڈیمو کی تعمیر پر جو کام بند کیا گیا ان ڈیمو کی تعمیر کے اوپر کام شروع کریں ہیلتھ کا بحال کریں اور بیوہ کار جیسے کہ خیبر پکنونکاں میں وہ بحال کریں مساجد اور دکر کو امام صاحبان کو دینی مدرسوں اور عبادت گاؤں کو ریلیف دیں اس کی علاوہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ نوجوان نہیں محیشت بہتر نوجوان چالیس ہزار جو پاسپورٹ لائل لگا کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کو لائل لگا کے پاسپورٹ کے لیے کھڑے لینے کی ضرورت نہ پڑے یہ آج بھی ہزاروں کو بیچ رہے ہیں پاکستانی پاکستانی قوم کے مال کو جو نے لوٹ کا مال سنک کے بیچا جاتا ہے اس کے کیجز لی جاتی ہیں بینوں نے ممالک پر منتقل ہوتی ہیں اور عوام کو جو انہیں وہ الیکٹنگ کی بائکوں پر بیل آ گئی یہ سمجھتے کہ عوام اب بہتنی بے وکف ہو گئی یہ لیپٹاپ کو بائکوں میں بہت کے جو انہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائی ان کے دماغ کا فضول ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ جو سروس چلائی گئی ہے تمام موبائل نیٹورکس پر کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اکثر بیشتر خبروں کی زینت بنے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کی سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ سوشل میڈیا بڑا ان کا پاور فول ہے پھر آپ کے کئی جلسے بھی ہوئے ورچول جس پہ نیٹ کی بندش ہوئی تو وہ لوگ پکڑے کیوں نہیں جاتے کیا وہ حوام کا حق نہیں ہے کرنا بلکل آکے حق ہے تو ہے اب اگر کوئی چوڑی ہو رہی ہے تو کیا اس کو بولنا غلط ہے کہ یہ چیز چوڑی ہو رہی ہے آپ نہیں کہو آپ سیٹلائیٹ میڈیا بھی دکھانی سکتے بول نہیں سکتے اور اگر سوشل میڈیا بھی بات کر رہا تو آپ کے تو یہ کی جرم ہے تو بھئی آپ کو سزار لوگ لوگ نہیں کہیں گے آپ کو چھوڑ تو آپ اپنے آپ کو ستار دیں گے قوم کے پیسے آپ لوٹ رہے ہیں اور دوسری طرح آپ قوم کو کہتے ہو کہ آپ ہمیں بڑا بلا بھی نہ بولو آپ ہماری عزت بھی کرو آپ پڑنڈے بھی مارے اور آپ کہو کہ نہیں ہم اچھے ہیں یہ سامنے بولو آپ اچھے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نسر جب آپ غلط ہوگا تو لوگ بولیں یہ غلط اچھے ہوگا آپ جھوٹ نہیں بولتے پی ٹی والے جھوٹ جو بھی بولتا ہے میں ہوں آپ ہیں یا یہ ہے جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس پر کوئی شک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے الٹے ہاتھ پر جو انہیں وہ لکھا جا رہا ہے بلکل ایسا یہ بلکل ایسا یہ لاسٹ سٹوری ہے میری ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ایک نیچی چینل کا جس کی خبریں آگئی ہیں کہ وہ دوبارہ ری اوپن ہو رہا ہے شاہ صاحب وہ تو ری اوپن ہو رہا ہے ہو گیا صاحب ہو گیا آج میں دیکھتا ہوا رہا ہوں ری اوپن ہو گیا بلکل ہو رہا ہے اور اس چینل پر الزام یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈر کی فروخت کا ایک بڑا عالا ہے نہیں 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 ایسا کوئی الزام نہیں تھا یہ پہ ہوگی اچھا ایسا کوئی الزام نہیں تھا کیونکہ وہاں میرے بہت ہی اچھے دوستوں نے باقاعدہ طور پر پارٹ ادا کیا ہے اور اپنی صاحبتی فرائد انجام دیئے ایسا نہیں ہے وہ کرائسس تھے کچھ معاملات تھے وہ سیدھے ہو گئے ہم ہوتا ہے ہر جگہ ہر فرم کے اندر ہوتا ہے کچھ کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں کچھ پارٹنرز کے معاملات آ جاتے ہیں ہم نے اپنے پلیٹ فرم سے آواز اٹھا ہے یہ اپنا حق ادا کیا تھا بلکل صحافیوں کے لیے تو حق تمام تنظیموں نے بھی ادا کیا اور آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اس موضوع پر بات کی ہم کیونکہ بڑی بیروزگاری پھیل جاتی کافی نقصان ہو رہا تھا ہم ادارے کے بند ہونے سے اور چینل کے بند ہونے سے ہم 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 الحمدللہ ایک اچھا قدم ہے کہ اس کو چلائے جائے لے کے آگے بڑھا جائے ہم اور میں کہتا ہوں کہ صحافت میں جو ہمارے سٹلائٹ چینل ہمارے سٹلائٹ چینل کی تعداد بہت کم ہیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بلکل طریقے سے چلتے رہیں ہم میں دیکھتا ہوں دوسرے ممالک میں جو ہے وہ کہیں زیادہ تعداد پائی جاتی سٹلائٹ چینل کی لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے نہیں ہے انڈسٹری سرو ہے آنے جی صاحب ہم نے آواز اٹھائی تھی غالباً آواز طاقتور حلقوں تک پہنچی اور یا مالکان میں ایک نئی ویل آئی ہے دوبارہ اس کو ری لانچ کیا اور دوبارہ آن کیا گیا ہے سر وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک نیوز مجھے نہیں معلوم کیوں بند ہوا تھا اور آپ کے کوئی نہیں معلوم ساجد بھائی کو معلوم میں ان کو کہ کیوں بند ہوا تھا اس کے اوپر کسی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کیوں بند ہوا تھا مگر ایک نیوز جو سوائے ٹیلنٹ نیوز کے اور کہیں پہ نہیں آئی تھی تفصیلی ریپورٹ شاہی کی تھی اور باقی واللہ علم اس کے بعد ہی یہ بند ہوا باقی واللہ علم کیوں بند ہوا میں تو صرف یہ ہی کہوں گا میں کھولا کھولا خوشی کی بات ہے بلکل خوشی کی بات ہے چلنا چاہیے اور ایک اچھا چینل ہے اوپر جانا چاہیے آئینے پاکستان بولنے کی اجازت دیتا ہے آئینے پاکستان سوال یہ ہے کہ سر جب ٹیلنٹ نیوز یہ نیوز چلا رہا تو دیگر چینل نے کیوں اس نیوز کو نیوز چلایا آخر کیا وجہ تھی کہ دیگر نیوز نے اس چینل کو بلکل واش وارٹ کر دیا نہیں چلایا ممکن ہے وہ تصدیق شدہ خبر نہ ہو تصدیق شدہ خبر تو ہوگی آچھا انڈر پرسن ہوگی تصدیق شدہ خبر اگر تصدیق شدہ خبر نہ ہوتی تو چلاتے بھی نہیں وہ بھی اتنے کمزور ادارہ تو نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو وہ بھی باکیتر ریپورٹ دکھا رہا باکیتر کان کے دکھا رہا ہے جگہ دکھا رہا تو وجہات وجہات تو ہیں نا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے آئین پاکستان تو بولنے کی اجازت بھی دیتا آئین پاکستان تو آپ کو بتا ہے ہر چیز کی اجازت آئین پاکستان تو اس چیز کی بھی اجازت بتا ہے کہ عوام طاقت کیا سرچشمہ ہے مگر آپ کے سامنے لوگ منتقی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے سر عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکیں ڈالے جا رہے ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اس کو بند ہونا چاہیے ورنہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ملک کی خدمت نہیں کرے وہ ان یہود اور نصارہ کی خدمت کر رہے ہیں جو پاکستان پر ہی نہیں بلکہ عرب ممالک پر اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کرنے میں ان والے گزہ کے اندر جو آج جو بحال کیا ہوئی ناغ مسلمانوں کا فلسطینی مسلمانوں کا وہ آپ کے سامنے ہیں سر یہ بچوں علی آپ بات نہ کریں بچوں کی بچوں کیا نہ بات نہ کریں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان بچوں کو بات نہ کریں جب آپ کو بات کا پوری علم نہ ہونا اب میں کہتا ہوں اب میں چار لائنے ہو نہیں بچپن میں کھیلتے تھے چھیل لڑی کوا ہوڑا توتا ہوڑا پھر اچھانے سے ہم نے کہہ دیا پنکھا ہوڑا ہاں اور اپنے ہاتھ اٹھا لیا تو آؤٹ ہو گئے ہاں یہ اس طرح کی بچگانہ عرکت اسمبلی کے اندر میں کی گئی تھی اچھا بتا پور رہا ہوں سر یہ تو عرکت کی گئی وہ اسی طرح کی عرکت کی گئی ہم چار پانچ اگلٹی کی تھی ریزولیشن جس کی مقالبت کہتی بیک میں کہ اندر انہوں نے اچھانے سے یہ بول دیا تو چند نے اس میں اچھانے سے اس کو نو کا پھر فورا نہیں اس کی تحصیق کی اس میں بھی ٹائم نہیں لگایا اور اس کے اوپر بلکم بھرپور حمایت کی صرف اس طرح کی بچگانہ باتیں کر کے اصل اصل موضوع سے اصل موضوع سے جو ظلم اور بربیت ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے فادوباد بیت میں لے کے آگئے آپ اس کی کنٹم نہیں کر رہے گے جو گزہ میں مسلمانوں پر ظلم اور بربیت ہو رہی ہے بچوں کو کھانے پر روٹی نہیں مل رہی ہے اور ہمارے عرب ممالک سے گزر کے اسرائیل میں کھانا جا رہا ہے اور پیٹرول جا رہا ہے اور دیگر اجناس جا رہی ہے اور قضا کے مسلمانوں کو وہاں پہ نہیں مل رہی ہے اور اسرائیل کو یہ تمام فیسلیٹ کر رہے ہیں یہ ظلم اور ستم آخر کب تک چلے گا سر صحیح چلیں جی اسی امید کے ساتھ میرا شاد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ